خدا کی فضل سے میںہبو مقام پایا ہو خدا کی فضل سے خدا کی فضل سے خدا کی فضل سے میںہبو مقام پایا ہو خدا کی فضل سے میںہبو مقام پایا ہو غلام حضرت حسان بن کے آیا ہو غلام حضرت حسان بن کے آیا ہو غلام حضرت بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں یہاں سے جلسے میں جب جائیں گے تو لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ دل خیر آبادی جو پڑھا ہے یہ بتلا دیئے کہ غلام حضرت حسان بن کے آیا ہو کوئی جو پوچھے تو کیا کہنا ہے کوئی جو پوچھے تو بے ساختہ یہ کہہ دینا اب یہ نوٹ دل خیر آبادی اپنے یا اپنے باپ کے لیے نہیں مانگے گا یہ مہمانے رسول پاک کے لیے مانگا ہے بیس روپیہ ایک نوجوان میں دیا ہے یہ مدرسہ تجوید القرآن کی نظر کرتا ہوں اب دیکھتا ہوگی آپ کا جذبہ آپ کا حوصلہ کس قدر بیدار ہے اور تھوڑا سا مائیک آپریٹر صاحب آپ کو پچاس روپیہ دے دوں گا پیش کرتا ہوں محبت سے پورا منمہ کہہ دے سبحان اللہ کہ غلام حضرت حرسان بن کے آیا ہو کوئی جو پوچھے تو کوئی جو پوچھے تو بے ساختہ یہ کہہ دینا کوئی جو پوچھے تو کوئی جو پوچھے تو کوئی جو پوچھے تو بے ساختہ یہ کہہ دینا کوئی جو پوچھے تو کوئی جو پوچھے تو کوئی جو پوچھے تو بے ساختہ یہ کہہ دینا کوئی جو پوچھے تو بے ساختہ یہ کہہ دینا میں جا کے گوہ کیا کہنا ہے جنت خرید لائے ہو میں جا کے گوہ کیا یہ مجھے شرمندہ کی بیتی ہے شرمندہ کی صرف وہاں سے نہیں جنت خرید لائے ہوئے سے مراد کچھ اور تھا مراد کچھ اور ہے کوئی نہ کوئی بندہ جنتی اٹھے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ جزا گم اللہ احسن الجزا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نارے تکبیر ماشاءاللہ ایک چھوٹے سے بچے نے بھی سرپیا جزا گم اللہ احسن الجزا اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے مولانا علماء صاحب آپ دعا کر رہے ہیں یہ دیگر علماء ماشاءاللہ دیکھئے یہ شاید مدرسے کا بچہ ہے جزا گم اللہ احسن الجزا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مدرسے کے نام پر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کے لئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں ان بچوں کے لئے کبھی میں نے مطلع کہا تھا ایک بار ہاتھ دھوڑا کے پورا مجمع کہتے سبحان اللہ یہی بچے کے لئے مطلع کبھی کہا تھا حضرت توجہتا ہوگا یہ ابھینا ناسا پودا ہے بولے سبحان اللہ یہ ابھینا ناسا پودا ہے ابھینا ناسا پودا ہے بنا ہوگا تو پھل دے گا ابھینا ناسا پودا ہے بنا ہوگا تو پھل دے گا ابھینا ناسا پودا ہے ابھینا ناسا پودا ہے بنا ہوگا تو پھل دے گا ارے ہماری ہماری قوم کا پہچا ہوا کا رخ بدل دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا بہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کرنا جزا کرنا اللہ تعالیٰ تم ان لوگو مشہد و آباد رکھیں ہماری قوم کا پہچا ہوا کا رخ بدل دے گا ہماری قوم کا پہچا ہوا کا رخ بدل دے گا کوئی جو پوچھے تو بے ساختہ یا کہے دینا کوئی جو پوچھے تو کوئی جو پوچھے تو وہی جو پوچھے تو بے ساختہ یا کہے دینا وہی جو پوچھے تو بے ساختہ یا کہے دینا میں جا کے بوتی سے میں جا کے بوتی سے جنت خرید دلایا ہوں میں جا کے بوتی سے جنت خرید دلایا ہوں میں جا کے بوتی سے ماشاءاللہ نارے تکبیر بول دیجئے اللہ اکبر کسی شاعر نے کہا ہے یہ خاموش بجازی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش بجازی تمہیں جینے نہیں دے گی جینا ہے تو کوہرہ مچا دو اس لئے آواز کو بلند کریے نارے تکبیر نارے تکبیر جلسہ دستار وندی شاعر اسلام دل خیر آبادی نارے تکبیر اس میں میں سمجھا کہ مولانا عبدالباری صاحب خاموش رہتے ہیں خاموش نہیں رہتے تھے یہ مائیک کی خوبصورت کرامت ہے میں پڑھتا ہوں تو ان کی آواز دب جاتی ہے یہ جب یہ بولتے ہیں تو میری آواز دب جاتی ہے یہ ایسا ہی ہے یہ آپ کی کرامت ہے بھئی کرامت کا مطلب وہ نہیں ہے یہ آپ کی انایت ہے یہ چار مصرے اتنے لوگوں نے پیسہ دیتا ہے یہ چھٹا دے رہے گا نہیں تو مطلب 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 گنتی مطلب گنتی کیوں کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے مطلب ویسے جیسے چھوڑ دیجئے اتنا جلدی بھی کیا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے اس کو ٹچ ڈونٹ ٹچ میں انگلیس پڑھا ہوا آدمی ہوگا چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں آتھا کریں مطلب پیش کرتا ہوں سماجہ عزت مولانا شاید میں مائک کی وجہ سے آپ کو کچھ کہا اللہ لیلان آپ کو تکلیف ہوئی معذرت چاہوں گا محبت کے ساتھ دل خیر آبادی وہی شائر دیجئے کرتا ہوں لہذا پھلا کہ خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں کہ خدا کی راہ میں جو مال اذر لٹائے گا خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں جو مال اذر لٹائے گا